اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی دوستو دنیا میں بہت سی اقسام کے جانور موجود ہے اور سائنستان آئے دن نت نئی اقسام کے جانوروں کی کھوچ کرتے رہتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جن جانوروں کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ ضرور آپ کو حیران کر دیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کے کاؤنٹ ڈاؤن فیکٹس معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر آٹھ فلیپینز ایگل دوستو اقاب کو دنیا میں بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اسے پرندوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اقابوں میں سے ایک اقاب ایسا بھی ہے جس کی مرغوب خوراک بندر ہے اس لیے انہیں منکی ایٹنگ ایگل بھی کہا جاتا ہے یہ ایک انتہائی نایاب اقاب ہے جو صرف فلیپین کے جزیروں پر پائے جاتا ہے بدروں کے علاوہ یہ بڑی چھپ کلی اور سامپوں کا شکار بھی کرتا ہے اس کا وزن آٹھ کلو گرام سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنے وزن کے حساب سے یہ دنیا کا سب سے بڑا اقاب بھی مانا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب دنیا میں اس نسل کے صرف تین سو اقاب بھی بچے ہیں فلیپین نے دوہزار انیس میں ان اقابوں کا ایک جوڑا سنگا پور کتوفے میں دیا تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید بڑھائے جا سکے نمبر ساتھ پودل موت دوستو یہ ایک عجیب و غریب موت ہے جسے ڈاکٹر آرثر اینکر نے دوہزار نو میں وینزویلا میں دریافت کیا تھا اس عجیب و غریب موت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں پیسے تو بال بہت سے جانوروں کے جسم پر ہوتے ہیں جو ان کے جسم کو گرم رکھتے ہیں لیکن ہشرات چونکہ کول بلیڈڈڈ ہوتے ہیں اس لیے ان کے جسم پر بالوں کا ہونا ایک انتہائی یونیک بات ہے دراصل ان کے بال جسم کو گرم رکھنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ یہ اپنے بالوں سے اٹھ گٹھ موجود چیزوں کو محسوس کرنے کا کام کرتے ہیں یہ موت حلانکہ دوہزار نو میں دریافت ہوا تھا لیکن اس کے بعد سے سائنستان اس نایاب موت کو شاز و نادر ہی دیکھ پائے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے لیکن بلا شبہ یہ ایک عجیب و غریب جانور ہے نمبر چھے سنب نوشٹ منکی دوستو بندر دنیا بھر میں بچوں کے فیوریٹ اینیملز میں شمار ہوتا ہے بالخصوص چڑیہ گھر میں اگر بندر نہ ہو تو وہاں جانے کا مزا ہی نہیں آتا بندروں میں کچھ اقسام بہت یونیک ہوتی ہیں جن میں سے ایک قسم کو سنب نوشٹ منکی بھی کہا جاتا ہے اس کو یہ نام اس کے یونیک ناک کی وجہ سے دیا گیا ہے یہ گروہ میں رہنے والا بندر ہے جس کے گروہ میں چھے سو تک بندر مل کر رہ سکتے ہیں یہ بندر چین، میانمار اور ویت نام بغیرہ میں پائے جاتا ہے اس کے جسم میں بہت سے رنگ پائے جاتے ہیں ان میں نر بندروں کی جسام مادہ کی نسبت دگنی ہوتی ہے یہ واقعی ایک یونیک بندر ہے دوستو گائے دنیا بر میں پائے جانے والا ایک عام جانور ہے جن کی درجنوں مختلف بریڈز موجود ہیں لیکن ان میں سے ایک بریڈ ایسی ہے جو اپنی یونیک لک کی وجہ سے دوہزار تیرہ میں ایک میم کی وجہ سے وائرل ہو گئی اس گائے کی خاص بات اس کے جسم پر موجود لمبے اور گنے بال ہیں دراصل یہ بال اتنی آسانی سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ اس طرح کے خوبصورت بال پیدا کرنے کے لیے ان گائیوں کو روز نیلانا پڑتا ہے اور ان کی روز کنگی بھی کرنا پڑتی ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ان گائیوں کو بہت سی نمائشوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے یہ بلا شبہ ایک خیرت انگیز گائے کی بریڈ ہے دوستو اس عجیب و غریب بندر کو شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بڑی بڑی موچے ایک جرمن بادشاہ ویلہم دس سیکنڈ سے ملتی ہیں ان کی سب سے یونیک بات ان کی خوبصورت موچے ہیں جو بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ان کے کندوں تک پہنچ جاتی ہیں یہ ایک چھوٹی جسامت کا پرمیٹ ہے جو امیزون کے جنگل میں پیرو اور بولیویا تک پائے جاتا ہے اس کی لمبائی دس انٹک ہوتی ہے لیکن اس کی دم سولہ انٹک لمبی ہو سکتی ہے یہ مینڈر کو دوسرے چھوٹے جاندروں کا شکار کرتے ہیں یہ پندرہ سے بیس کی گروہ میں رہتے ہیں اور جنگل میں خوبصورت حرکات کرتے نظر آتے ہیں واقعی میں یہ ایک حیرت انگیز جانور ہے دوستو یہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ تو کینگرو ہے اور نہ ہی خرگوش بلکہ یہ ایک بڑی جسامت کا چوہا ہے جو ارجنٹینہ میں پائے جاتا ہے اس کا وزن آٹھ سے سولہ کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے یہ بڑا سا چوہ گاس اور پھل وغیرہ کھاتا ہے یہ عمر بر کے لیے جوڑا بناتے ہیں اور جب تک جوڑے میں سے ایک پارٹنر کی ڈیک نہ ہو یہ اپنا جوڑا تبدیل نہیں کرتے یہ بڑی بڑی لمبی چھلانگیں مارنے میں مائر ہوتے ہیں اس میں نہر اپنی مادہ پر خاص نظر رکھتا ہے اور وہ جہاں جہاں جائے یہ اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے یہ کرتنگیز جانور ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ان کی تعداد انتہائی کم رہ گئی ہے ان کی الیگل ہنٹنگ کی جاتی ہے کیونکہ ان کی کھال کافی مہنگی بکتی ہے دوستو مارخور کے بارے میں تو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے یہ دراصل جنگلی بکری کی ایک قسم ہے مارخور کے نام کا مطلب سامب کھانے والا جانور ہے لیکن دراصل یہ سامب کو مارتا ضرور ہے لیکن کھاتا نہیں کیونکہ یہ ایک سبزی خور جانور ہے مارخور اپنے بڑے اور خوبصورت لیراتے ہوئے سینگوں کی وجہ سے مشہور ہیں اور یہ پاکستان کا قومی جانور بھی ہے یہ پاکستان میں وادگی چترال، ہنزہ، گلگیت، بلتستان اور خبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں پائی جاتا ہے مارخوروں کی تعداد بھی اب شکار کی وجہ سے کم ہو گئی ہے پاکستان میں مارخوروں کی پانچ اقسام پائی جاتی ہیں جن کو خصوصی تحفظ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ نو خطرات سے دو چار ہے ایک اندازہ کے مطابق ان کی کل تعداد چھ آزار کے قریب ہے جو بہت کم ہے بلا شبہ مارخور ایک یونیک اور عجیب جانور ہے دوستو اس جانور کی پکچر جب پہلی دفعہ انٹرنیٹ پر آئی تو ایک دم سے وائرل ہو گئی کیونکہ اس کی لک بہت ہر تنگیز ہے یہ دیکھنے میں کسی ایلین پلانٹ کی مخلوق لگتا ہے لیکن اس کے بارے میں تحقیق سے پتا چلا ہے کہ یہ واقعی میں کوئی جانور ہے ہی نہیں بلکہ یہ کھلونا ہے جسے بنانے والے نے اسے ایک یونیک لک دی ہے دوستو ایسی مفید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل نے سارم اٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں